اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں یہاں پر آپ سے بات کروں گی اس ویڈیو میں اور آپ کو ساتھ دکھاؤں گے کہ یہاں پر جو میڈیکل سسٹم ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے تو میں اس وقت یہاں پر آئی ہوں ڈاکٹر آفیسز میں ڈاکٹر آفیسز یہاں پر مینز ہے کہ جیسے ایک ریگلر چیک اپ کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں اور آپ لوگ بھی جیسے جاتے ہیں ریگلر چیک اپ کے لیے آپ کو ہسپیٹل میں جانا ہوتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں اور اپنا چیک اپ کرواتے ہیں لیکن یہاں پر سسٹم اس طرح سے نہیں ہے یہاں پر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آفیسز ہیں یعنی کہ ریگولر چیک اپ کے لیے آپ جو اپنے پرسنل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آفیسز الگ ہوتے ہیں ہسپٹلز جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور اسی طرح امرجنسی ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں یا ہسپٹل کہہ لیں وہ بھی پورا ایک ہسپٹل ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور ارجن کیر ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بلکل ایک الگ ہوتا ہے تو یہ اس وقت میں یہاں پر ہوں یہ ہے ڈاکٹر آفیس جس میں جا کر پیشنٹس جو ہیں اپنے ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں اب یہاں پر جو ہے اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے لیب الگ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوئے ہیں ویجن کا اور یہ آئیز یعنی آئی چیک اپ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ الگ بنی ہوئے ہیں جیسے کہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی طرح بچوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الگ بنا ہوا ہے اور بڑوں کا جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ بلکل الگ بنا ہوا ہے ریڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بلکل الگ بنا ہوا ہے یہ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا خالی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مریض یہاں پہ امریکہ میں نہیں ہے مریض بہت ہیں لیکن انہوں نے سسٹم اس طرح سے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ زیادہ رش اکٹھا ہونے نہیں دیتے ہیں کہ آپ کی لائنیں لگی ہوئے ہیں رش بھرا ہوا ہے بلکل بھی نہیں اسپیشلی کووٹ کے بعد سے جو ہے انہوں نے یہ سسٹم اس چیز کو میک شور کیا ہے کہ فسیلیٹی کے اندر زیادہ رش جمع نہ ہو زیادہ لوگ ایک وقت میں جمع نہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر رش بھی نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو اس طرح سے حساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پیشنٹس جو ہیں ان کے لیے بڑا وہ پرابلم ہے بلکل احساس نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر یہ اب آگے میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں جہاں پر جو فیملی ڈاکٹرز یعنی کہ ایڈلز کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہاں پر وہ الگ بیٹھتے ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ یہ الگ ہے یہ سارا یہ جو انہوں نے بنایا ہوئے یہ سارا ویٹنگ گئی ہے یہ جو اس وقت آپ سارا دیکھ رہے ہیں اور ماسک جو ہیں حالانکہ کوویڈ ویسے تو اناؤنس کر رہے ہیں کہ ختم ہو گئے روم ہے جہاں پر اس وقت بیٹھ کر میں بھی ویٹ کر رہی ہوں اپنی اپوائنمنٹ کا اس وقت اپنی باری کا تو بڑا وہ ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت کوائٹ یہ پورا سارا یہ جتنا ہے یہ بہت کوائٹ ہے سارا کوئی شور نہیں کوئی شرابہ نہیں کیونکہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر مینج ہیا ہوتا ہے اب جہاں پر بات آ جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہاں پر فری ہے تو بھئی یہاں پر ایسا بلکل چکر نہیں ہے فری میڈیکل جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے اب یہ میں بلکل آفیس کے اندر آئی ہوں جو کہ نرس آتی ہے اور وہ آ کر آپ کو بلاتی ہے اور اس کے بعد وہ فرسٹ آپ کے جو ڈیٹیلز ہیں آپ کا بلیڈ پریشر ہائیٹ ویٹ اور جو بھی اس کو بیسک قویشنز کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے وہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ جی میڈیکل کی تو میڈیکل یہاں پر فری بالکل نہیں ہے ایک حد تک فری ہوتا ہے سکسٹی سے اباب جب ہو جاتے ہیں تو اس میں جو امیریکن سیٹیزنز ہیں ان کے لیے جو ہے میڈیکل فری ہوتا ہے لیکن وہ بھی ان کے لیے جو کہ اس چیز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جو لو فیملیز ہوتی ہیں جو وہ بھی وہی کوالیفائی کرتے ہیں جس کے جو ان کی جو شرائط ہوتی ہیں کچھ اس کے حساب سے اگر پورا آتی ہیں تو پھر وہ اس کے لیے فری جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کے لیے کوالفائی کرتی ہیں ادر وائز جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو انشورنس کے پیسے دینے ہوتے ہیں اب یہ جو میں اس وقت یہاں پہ ہوں یہ ہے یہاں کا ڈاکٹر آفیس یعنی کہ جس ڈاکٹر جو ہے اس کا جو آفیس ہے وہ یہ ہے دیکھ لیں بہت سمپل ہے کوئی وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بڑا لگجری اور یہ وہ اس طرح سے دکھاتے ہیں بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر ڈاکٹرز بھی ہیں نا ان کا کوئی نخرہ نہیں ہے مثلا اگر یہاں پر ڈاکٹر ہے وہ یہاں پیشنٹس کو جو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ چھ ساڑے چھ بجے صبح کے صحیح اپنے پیشنٹس کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ پاکستان کے ڈاکٹرز کی طرح نہیں ہے کہ آپ نخرہ کرتے ہیں ڈاکٹر اور بلکل اور آدھے آدھے دن جو ہے وہ پیشنٹس ویٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں یہاں پر اس طرح سے سسٹم بلکل بھی نہیں ہے اور ڈاکٹرز بھی جب پیشنٹس کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اتنا فرینڈلی ہو کر وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نا کہ جیسے پہلی دفعہ بھی اگر کوئی پیشنٹ جائے گا نا تو وہ اس کو اتنا کمفٹیبل کرتے ہیں اور اتنا وہ فرینڈلی ہو کر اس سے بات کرتے ہیں جیسے آپ بڑے عرصے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے وہ ان کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اور فراوڈ وغیرہ جیسے کہ ہے کہ پاکستان میں مجھ سے بہت سے لوگ پیشن کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں میڈیکل میں ڈاکٹرز میں اس طرح سے ہوتا ہے یہ وہ تو پاکستان امریکہ میں کیا ہے تو جی یہاں پر فراوڈ وغیرہ کا تو سسٹم بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اگر کسی ڈاکٹر کی کوئی کوئی تھوڑا سا اس طرح کا ہو نا کہ ڈاکٹر سے مس مینجمنٹ ہو گئی ہے یا کسی طرح سے پیشنٹ آنکمفرٹیبل ہوئے ڈاکٹر سے یا کوئی پرابلم ہوئی ہے ڈاکٹر کی وجہ سے تو یہاں پر ڈاکٹرز کے اوپر بھی کیس ہو جاتے ہیں اور اس سے ڈاکٹرز کے لائسنس کینسل ہو جاتے ہیں لائک ان کا پورا کریئر جو ہے وہ ڈسٹروئ ہو سکتا ہے تو اس لئے یہاں پر اس قسم کا تو کوئی فراوڈ نہیں ہے جیسے پاکستان میں ڈرائیورز بھی جو ہیں وہ سرجریز کر رہے ہوتے ہیں اور نرس رو ہوتے ہیں وہ بھی سرجری کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اس طرح کا چکر بلکل بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں فراوڈ یہاں پر ایساچ ویسے تو نہیں ہوتا ہے میڈیکل میں لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز کوئی سستہ آپشن نہیں لیتے ہیں فار ایساپل اگر کوئی ٹیسٹ ہے کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو وہ بجائے کہ سستے آپشن کے طرف جانے کے وہ مہنگے والا آپشن جو ہے وہ ہمیشہ پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں اب یہ جو ہے میں لیب میں آئی ہوں یہاں پر اس وقت بلک ٹیسٹ کروانے کے لئے اور وہ بھی یہاں پر سسٹم انہوں نے بالکل اسی طرح بنایا ہوئے کہ جیسے آپ ایوری یئر اپنا ایک جو چیک اپ ہے یہاں پر مست ہے وہ سبی کو کروانا ہوتا ہے اور وہ ہر سال جو آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کو آپ کا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ آپ کے کٹنی آپ کا لیور آپ کا ہارٹ مطلب آپ کا پورا وہ جو ہے وہ آپ کا ایک بیسک جو ٹیسٹ میڈیکل جو ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جس میں آپ کا وہ سارا چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی ڈیزیز فور اگزامپل خدا نہاستہ کسی کو ہو بھی جائے تو وہ بڑی ارلی سٹیج میں ڈائیگنوز ہو سکتی ہے تو یہ بھی جو ہے لیپ کے باہر ویٹنگ ایڈیا ہے اور یہ بھی بلکل اسی طرح ہے کہ زیادہ رش یہاں پر وہ جمع ہونے نہیں دیتے باقی یہ بات آ جاتی ہے کہ سسٹم یہاں پر یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس یہاں پر لینا ہوتی ہے اور اگر گھر کے پانچ افراد بھی ہیں تو پانچوں افراد کو جو ہے اس کی الگ لگ انشورنس لینی ہوتی ہے اور اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اور اس کی جو انشورنس ہے وہ ہر مہینے پے کرنی ہوتی ہے اور ایوری یئر اسے رینیو کروانا ہوتا ہے تو یہاں پر اس طرح سے پورا میڈیکل کا سسٹم ہے جو کام کرتا ہے اور بڑا سیف ہے اور میڈیکل جو ہے یہاں پر الحمدللہ اچھا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر میڈیکل نہیں ہے بہت اچھا میڈیکل ہے تو جی یوں یہاں پر میڈیکل کا سارا سسٹم کام کرتا ہے اور بات وہی آ جاتا ہے بیسک کے میڈیکل میں یہاں پر ڈاکٹرز کا فراد تو یہاں پر ڈاکٹر کے فراد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہوفپولی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے